آج ہیدر آباد میں بنجار ایل کے بخام پر اومنس ونگ مسلم لیڈرز کانفرنس کا آغاز عمل میں آیا اس کا مقصد خواتین جو مسلم لیڈرز کانفرنس سے جڑے گی جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کانفرنس میں چار خسم کے وفاق ہے جس میں اومنس ونگ جو بنائی گئی ہے اس کا آج ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں تمام خواتین جو صحب سیاست سے آرگنیزیشنوں سے اسے وابستہ ہے تمام یہاں پر حاضر ہوئے اور اس کی اندر متفقہ طور پر تہکیا گیا ہمارے شیداز خان صحابہ اور خصوصا فریدہ سلطانہ اور فراہ سلطانہ کے علاوہ ہمارے پاس تمام خواتین کی لسٹ جس میں آسیا بیگم سے الخیز بیگم اور کافی بیس خواتین کے نام یہاں پر اعلان ہوئے جس کا مقصد ڈسٹرکس وائس خواتین کو اپگریڈ کرنا ہے اور خواتین میں ایک قسم کی جوگرتی لانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے شہر ہے ہیدرباد سے لے کر تلنگانی کی ڈسٹرکس وائس یہ علاقہ ہے جس طرح سے اس کا افتدائی کیا جائے گا آپ کو اس کے کنوینر آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ لوگ اپنی خیالات کا اظہار کریں گے اور اس کنوینر کی حیثے سے میں بہا حیث تھے اسٹریٹ کنوینر کی حیثے سے ہم یہ کانفرنس کو منڈل لیول سے لے کر ڈسٹرک لیول سے لے کر اسٹریٹ لیول اسٹریٹ سے لے کر نیشنل لیول کو اس کو لے آنا چاہے گے کہ آئندہ سال ڈسمبر تک ہماری کانفرنس دلی میں منقید ہوگی اور وہاں پر یہ عملی طور پر تہہ کیا جائے گا کہ ہم ساجداری کی بات کریں گے نہ کہ تابداری کی تو ساجداری اور تابداری کے جو لڑائی ہے اس کے اندر ہم لوگ تمام کے تمام کیونکہ پورے ہندوستان کے اندر تیرا فرصت جو مسلمانوں کی سرکاری سطح کے پر اعلان ہوتا ہے اور صحیح اگر سطح پہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیس فیصد کے خریب ہیں تو یہ دعویٰ کے تحت کے اوپر ہم اپنی طاقت کو اجاگر کر کے اپنی اکتا کو بتا کر آنے والے وقت میں کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ لیڈرز اور کسی بھی تنظیم سے وابستہ لیڈرز اس کے میمبر ہوں گے اور ہمارے فیصلے متفقہ فیصلے ہوں گے اور خاص طور پر کلمی کی بریانت پر ہم تمام کی تمام یونائٹڈ ہو کر ہندوستان میں اپنی حقوق کی جد و جہد کریں گے موسیقی موسیقی